بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبدالستار اور یہ میرے ایک میل سبسکائبر ہیں آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے دیکھیں گے ہم ان کے پام سے آج کیا کوئی سیکھنے کو ملتے ہیں انگوٹھے کا فس پور ہوتا ہے یہاں سے دیکھیں یہاں تک تو یہ بتاتے ہیں انسان کی بل پاور کا کہ ان کے انسان اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کا ارادہ کتنا مضبوط ہے وہ اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے کس قدر مضبوط کفتے ارادی رکھتے ہیں تو جب انگوٹھے کا فس پور آپ کا اچھی لیندھ میں ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے تو آپ کی کفتے ارادی کافی بہتر ہوتی ہے لیکن اس کو ماپنے کا بہترین طریقہ کر رہی ہے کہ آپ سیکنڈ پور کو بھی ماپیں سیکنڈ پور آپ دیکھیں گے تو یہ والا پور جو ہے سیکنڈ ان کا بڑھ ہے اور فس پور ان کا چھوٹ ہے تو یہ سیکنڈ پور ہوتا ہے انسان کی پلیننگ کا سوج بوجھ کا تو سیکنڈ پور یہ بتا رہا ہے کہ یہ سوچیں گے بہت زیادہ پلیننگ بہت زیادہ کریں گے اور بہت زیادہ منصوبیں بنائیں گے کہ میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں مجھے یہ کر لینا چاہیے مجھے وہ کر لینا چاہیے لیکن ان کاموں کو مکمل کرنے کے لیے جس قدر ویل پاور کی ضرورت ہوتی ہے اس کی تھوڑی کمی ضرور ہے ان کے اندر یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہے لیکن ویل پاور تھوڑی کم ہے اس لحاظ سے یہ منصوبیں بہت بنائیں گے پلیننگ بہت بنائیں گے لیکن ان پلیننگ پر عمل بہت کم کریں گے یعنی کہ اگر یہ دس پلین بنائیں گے تو صرف دو یا تین پلیننگ پر عمل کر پائیں گے سیون پر یہ صرف آپ سوچ سوچ کی اپنا ٹائمز آیا کریں گے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ زیادہ پلیننگ نہ کریں پلیننگ آپ صرف وہی اس کام کی پلیننگ کریں جو کام آپ نے کرنا ہے اور جو آپ کے لئے زیادہ ضروری ہے صرف اس کام کے بارے میں سوچیں اس کام کے بارے میں پیپر ورک کریں کہ میں یہ کام کروں گا تو اس سے کیا پینیفٹ ہوگا کیا لاؤس ہوگا کس طریقے سے میں نے اپنے اس کام کو مکمل کرنے تو پھر ہنڈر پرسنٹ یہ اپنے کام میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیان دے گا اور یہ اپنا کام کمپلیٹ کریں گے اب ان کا لیفٹ ہینڈ دیکھتے ہیں لیفٹ ہینڈ اگر آپ ان کا دیکھیں تو ہتھیلی ہے جناب ان کی سکوئر ہتھیلی ہے سکوئر ہتھیلی والے کیسے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت مہنتی ہوتے ہیں اپنا کام بڑی امانداری کے ساتھ کرتے ہیں اور تھوڑے سے جلدباز ہوتے ہیں فیصلہ کرنے میں تھوڑے سے جلدبازی کرتے ہیں تھوڑے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے اندر تھوڑا سا غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو ان کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ اپنی زمین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ اصل میں ارث ہینڈ ہے جب آپ کی یہ تیلی سکوئر ہو انگلیاں چھوٹی ہوں تو ایسے لوگ ارث ہینڈ والے ہوتے ہیں تو ارث ہینڈ والوں کو زمین کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے زمین کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں جیسے پودے اگانا سبزہ خوبصورت پہاڑ جھیلیں یہ چیزیں ان کو ہوئی یعنی نیچر سے بڑی محبت ہوتی ہے گمنا پھرنا اور زمین لیکن جڑے زمین کے ساتھ رہیں گے اور ایسے لوگ پھر اپنی فیملی کے ساتھ بھی بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ سپیشلی اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کے علاوہ اگر بڑے لیول پہ ہم دیکھیں تو ایسے لوگوں کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے اپنی مٹی کے ساتھ ان کو بڑی محبت ہوتی ہے جس شہر میں یہ پیدا ہوتے ہیں اس شہر سے ان کو بڑی محبت ہوتی ہے یعنی کہ یہ اپنی مٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جہاں پر یہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ جناب اردھ ہینڈ والے تھوڑے مذہبی بھی ہوتے ہیں مذہب کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں حساس بھی ہوتے ہیں اور کوئی بھی ٹینشن آجائے کوئی بھی پرشانی آجائے تو اتنی آسانی کے ساتھ ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے اب ان کی ہم کریں گے لائف لائن کی بات اس کو تھوڑا سا ہم زوم کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو ہم دیکھ لیں یہ ہے جناب ان کی لائف لائن اور یہ ہے ان کی برین لائن برین لائن اور لائف لائن یہ ہے لیکن شروع میں کوئی تھوڑا سی ڈسٹربنس بھی ہے تو بچپن میں چاہے سٹرگل ہو چاہے بچپن میں بیماری ہو کچھ نہ کچھ بچپن میں ان کے ساتھ ہوئے ہیں چاہے انہوں نے سٹرگل دیکھی ہے پرابلم دیکھیں ہیں یا تھوڑا سی مشکلات دیکھیں ہیں لیکن دیکھیں ضرور ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ان کی لائف لائن دیکھیں گے تو لائف لائن بھی ہمیں تھوڑی سی شروع میں کمزور نظر آتی ہے ویک نظر آتی ہے تو صحت کے ایشو ان کو ہو سکتے ہیں ان کے ایک ہوتا ہے اندرونی طور پر انسان بہت زیادہ صحت مند نہیں ہوتا بظاہر بڑا صحت مند نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ذرا سی بھی اللہ پروائی کرے گا فورا جیسے ابھی سردیاں ہیں فورا گلہ خراب ہو جائے گا فورا نزلاز کام اس طرح کی چیزیں ایسے لوگوں کو جب آپ کی زندگی کی لائن کمزور ہوتی ہے تو فورا آپ کو بیماری پکڑ لیتی ہے آپ کے اندر کفت مدافت کی کمی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن اور برین لائن آپس میں جڑی ہوئی ہے تو جب زندگی کی لائن جڑی ہوئی ہو برین لائن کے ساتھ تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں رسم و رواد کے بھی پابند ہوتے ہیں کوئی بھی ٹینشن آجیے ایسے لوگوں کے دل و تماغ سے نکلتی نہیں ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ان کا جوپیٹر ماؤنٹ ہے وہ بھی مشلہ اچھا ہے تھوڑا سا شروع میں دبا ہوئے یہاں سے تو جو ارلی ایج ہوگی اس کو یہاں سے ایسے پڑھنا شروع کرتے ہیں اس طرف جاتے ہیں یعنی کہ آپ نے جوپیٹر کو پڑھنا ہے نا جوپیٹر ماؤنٹ کو تو اس کو آپ ادھر سے پڑھیں گے یہ انسان کا بچپن ہے اور یہاں سے پھر وہ بڑاپے کی طرف جاتے ہیں تو شروع کی زندگی میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا سٹڈی میں بھی مشکلات آئیں گے اور زندگی میں بڑی سٹرگل کریں گے اور بڑی پرابلم کے بعد آہستہ آہستہ یہاں پہ آکے جوپیٹر بہتر ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ تیس پہ انتیس سال کی ایج میں پہنچیں گے تو ان کی زندگی میں بہتری آ جائے گی ان کی جوب بھی ہو جائے گی اور اگر یہ فوراں جانا چاہیں گے ٹریولنگ کرنا چاہیں گے تو فوراں ٹریولنگ بھی ان کی ہو جائے گی یہاں پہ جوپیٹر پہ اگر آپ کو کچھ چھوٹا سا کروس کا سائن ملتا ہے جیسے یہ نظر آ رہے اس کو بھی بڑا اچھا مانا گیا اس کے علاوہ جوپیٹر پہ اگر آپ کو اس طرح کی کھڑی لائنیں نظر آتی ہیں تو یہ بھی انسان کو سکسیس دیتی ہیں کامیابیان دیتی ہیں تو اس کو اچھا سائن مانا گیا زندگی کی لائن جو ہے وہ شروع میں تھوڑی سی سٹرگل ان کی زندگی میں زیادہ رہے گی سٹرگل کا ڈائم بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ہلکی 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 یہ لائنیں تو یہ ہوتی ہیں وہ ٹینشنیں جو انسان کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں تو بچپن ان کا تھوڑا سا سٹریس میں ہی گزر ہے بلکہ یہاں تک ان کی ایج مان جاتی ہے تھرڈی تو تقریباً تھرڈی سے لے کے تھرڈی فائیو ان کے بچپن سے لے کے تھرڈی فائیو تاکہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ سٹرگل رہے گی کیریئر کے حوالے سے سٹریڈی کے حوالے سے زندگی میں مشکلات ہوں گی لیکن تھرڈی فائیو کے بعد ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آئے گا بدلاؤ آئے گا اور اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالی ان کو کامیابیاں دے گا زندگی کی لائن جب آپ کی اس طریقے سے بڑی زبردست گلائی میں اتنا بڑا آپ کا وینس ماؤنٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وینس کا ایریا تو وینس کیا دیتا ہے وینس آپ کو زندگی کی تمام اسائشیں دیتا ہے آپ اچھا کھاتے ہیں اچھا پہنتے ہیں اس طرح جو آپ کی لگجری لائف ہوتی ہے فریج اے سی کار بہت بڑا گھر یہ ساری چیزیں بھی وینس کی وجہ سے ملتی ہیں وینس کی وجہ سے یہ آپ بڑے خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں اچھا ڈریس پہنتے ہیں اچھا کھاتے ہیں ینگ ینگ نظر آتے ہیں اپنی عمر سے آپ بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں تو یہ بھی سارا وینس کا کمال ہوتا ہے جن لوگوں کا وینس پاورفل ہوتا ہے وہ اپنی عمر سے دس پندرہ سال چھوٹے ہوتے ہیں جن لڑکیوں کی ایج بہت چھوٹی نظر آتی ہے ان کی ایج زیادہ ہو چکی ہوتی ہے لیکن جب ان سے ایج پوچھی جاتی ہے جب وہ اپنی اصل ایج بتاتی ہیں تو کوئی یقین نہیں کرتا کہ وہ اتنی کم عمر ہیں تو وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر مرد یا عورت لڑکی یا لڑکا اپنی عمر سے بہت چھوٹے نظر آتے جو لوگ آتے ہیں ان کا وینس بڑا پاورفل ہوتا ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ خوبصورت نظر آتے ہیں اور جوپیٹر بھی جن کا اچھا ہو وہ بھی اپنی عمر سے کافی چھوٹے دیکھتے ہیں یعنی کہ آپ کا کم عمر نظر آنا اس کے لئے آپ کا وینس بہت اچھا ہوگا آپ کا جوپیٹر بہت اچھا ہوگا تو آپ بہت کم عمر نظر آئیں گے تو بلکل ان کا وینس ماشاء اللہ اچھا ہے تو یہ اپنی عمر سے کم نظر آئیں گے اور ینگ ینگ رہیں گے خوبصورت نظر آئیں گے اور یہاں پر وینس پر یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں یہ سکسس اور کمیابی کی دولت کی لائنیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ دولت بھی دے گا اور انہی لائنوں کو ہم اولاد کی لائنوں کے طور پر بھی دیکھتے ہیں کیونکہ میں نے اس چیز کو بہت زیادہ آزمائے کہ یہاں پر اگر آپ کی لائنیں تین چار لائنیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تین چار بیبیز ضرور دیتے ہیں اور جہاں تک زندگی کی لائن کی بات ہے تو زندگی کی لائن دیکھیں یہاں تک یہ ادھر تک آتی ہے تو یہ دقریباً نائنٹی سے ہنڈر تک ہو سکتی ہے ان کی ایج یعنی یہاں سے شروع کریں تو یہ تنی لبی ہے نائنٹی سے ہنڈر تک ان کی ایج جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا اور اس کے بعد اگر آپ ہم اس کو مزید زوم کر کے دیکھتے ہیں برین لائن کو تو برین لائن بھی تھوڑی سی ہمیں ویک نظر آتی ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے تو جب برین لائن ویک ہوتی ہے تو پھر انسان کو سٹڈی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چیزوں کو یاد کرنے میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عام سٹوڈنٹ کی نسبت ایسے بچے کو زیادہ پڑھائی پر ٹائم دینا پڑتا ہے تب جا کے وہ چیزوں کو ذہن شین کرتا ہے جب آپ کی برین لائن تھوڑی ویک ہوتی ہے تو کبھی کبھی ڈپریشن سردرد انسان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے برین ان کے آپ کو دماغی کمزوری ہوتی ہے سردرد ہوتا ہے اور ممبری انسان کی تھوڑی سی کتنی شارپ نہیں ہوتی چیزیں آہستہ آہستہ ایسے لوگ بھولنا ہی شروع کر دیتے ہیں جب آپ کی دماغ کی تھوڑی باریک ہوتی ہے اور یا یہ ہوتے کہ اگر دماغ کی لائن بہت زیادہ باریک ہونا تو آپ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں ٹینشن کچھ ہر وقت آپ کا دماغ چلتا رہتا ہے اور آپ کے دماغ سے ٹینشنیں نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی رات کو بھی آپ بڑے پرس ان کے کوئی تاں سکون سے سونا سکون سے سو نہیں پاتے ان کے آپ کا دماغ چلتا رہتا اور آپ ٹینشن بہت دیتے ہیں اس کا یہ لاس ہوتا ہے لیکن جیسے ہی یہ تھرڈی فائف سے آگے زندگی کی لائن بھی ان کی بہترین ہو جاتی ہے اور دیکھیں برین لائن بھی یہاں پہ ان کی گاڑی ہو جاتی ہے یہ بہترین ہو جاتی ہے تیس تک ان کی زندگی میں زیادہ سٹرگل ہے اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا یہاں پہ آپ دل کی لائن دیکھیں تو دل کی لائن میں اس طرح سے ہمیں جزیرہ نظر آ رہے ہیں تو تھوڑی سی یہ جو لائن ہی ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی فلرٹی نیچر کا بتاتی ہیں ایسے لوگ بڑے زندہ دل ہوتے ہیں حسن پرست بھی ہوتے ہیں یہاں پہ دل کی لائن پہ ایک جزیرہ سا بنا ہوئے تو یہ دل کے تھوڑا سا کمزور ہونے کا بتاتا ہے ہارڈ سے ریلیٹڈ پرابلم کہ بندے کا دل اندرونی طور پر کمزور ہے فیزیکلی کمزور ہے یعنی کہ ہارڈ سے ریلیٹڈ پرابلم پہش آ سکتی ہیں اور اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو کبھی کبھی یہ جو جزیرہ ہوتے ہیں اس کو ہم جزیرہ بولتے ہیں تو اس جزیرے کی وجہ سے بعض دفعہ ہمیں کوئی دلی صدمہ ملتا ہے کوئی ہمیں دکھ ملتا ہے ہمارے محبت میں ناکامی ہوتی ہے محبت میں دھوکہ مل جاتا ہے تو یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے اب جناب ان کا ہے یہ مون ماؤنٹ یہ مون ماؤنٹ ہے اب مون ماؤنٹ آپ کا خوبصورت ہوگا بڑا ہوگا تو مون ہمیں کیا بتاتا ہے مون جناب ہمیں بتاتا ہے کہ بندہ بڑا خوبصورت دل کا مالک ہے ایسے لوگوں کے اندر روحانی پاور ہوتی ہے سپرچویلٹی ہوتی ہے شائری پویٹری میوزک گھومنا پھرنا بہت زیادہ سوچنا آرٹسٹک وارٹیز ہونا پینٹنگز کرنا شائری کرنا خوبصورت جگہ دیکھنا خسن پرست ہونا یہ ساری چیزیں ہم مون سے دیکھتے ہیں جتنا بھی آرٹ ہوتا ہے لوگ جو آپ کو شو بیز میں نظر آتے ہیں یا جو آپ کو سنگنگ کرتے نظر آتے ہیں جو آپ ایکٹنگ آپ کو جو لوگ کرتے نظر آتے ہیں ان کا مون یہ ایریا بڑا ان کا بہترین ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے اور مون جو ہے چاند جو ہے وہ پانی کے ساتھ اس کو جڑا گیا ہے تو مون جب پانی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو پھر جو پانی سے ریلیٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہمارا پوری باڈی میں بہت زیادہ تو پانی کا حصہ ہے تو چاند جو ہے وہ ہماری زنگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے تو چاند مون جب آپ کا خوبصورت ہوتا ہے تو آپ بہت زیادہ محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ آپ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں اور ہیلتھ وائز بھی آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کا مون خراب ہوتا ہے ان کی بنائی جلدی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے جن کا یہ اصحاد دبا ہوا ہوگا یہاں پر کوئی کالا تل ہوگا یا اس طرح کا کروس ہوگا یا اس طرح کی جالی ہوگی تو ایسے لوگوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے بنائی کمزور ہو سکتی ہے پیٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں جوڑوں کا درد ان کو ہو سکتے ہیں میدے کی پرابلم ہو سکتی ہے ان کو گردے میں پتری ویرا ہو سکتی ہے کٹنی میں سنون ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ لنگز پھے پھڑے وہ ان کے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں تو شکر الحمدلی نا ان کا مون کو اچھا ہے تو اس لحاظ سے اللہ تعالی ان کو صحت دے گا اور ان کی آنے والی جو زندگی ہے وہ بھی بڑی بہترین ہوگی آگے ان کی زندگی بڑی لمبی ہے ماشاءاللہ اب مون کو جڑا گیا یہ ہے مون کا ایریا تو مون کو جڑا گیا پانی کے ساتھ اور پانی سمندر بھی پانی ہے تو یہ والا ایریا ہی آپ کو سمندر پار لے کے جاتے ہیں تو آپ یہاں پر جو لائنیں اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گی وہ جس طرح سے مرضی ہوں ان کا روح ادھر ہو ادھر ہو یہ آپ کو ٹریول کرواتی ہیں یہ آپ کو ٹریول کرواتی ہیں اور سپیشلی مون سے کوئی لائن اگر آپ کی قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ جائے ایسے یہ قسمت کی لکیر آپ کی جا رہی ہے اور یہاں سے مون سے ایک لائن قسمت کی لائن کے ساتھ جڑتی ہے اور یہ آپ کو سمندر پار لے جاتی ہے یہ بہت بڑا سائن ہے یا کبھی کبھی زندگی کی لائن سے ایک شاخ ہی طرح آ جاتی ہے ایسی یہ والی اگر زندگی کی لائن تو شاخہ اور ایک شاخ مون پہ آ جائے یا قسمت کی لکیر سے ایک لائن مون کی طرف آ جائے تو یہ آپ کی فورن سیٹلمنٹ کا بھی سائن ہے آپ کی شادی کا بھی سائن ہے یہ آپ کا پارڈنر کی لائن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا پارڈنر آپ کی زندگی میں یہاں پہ آپ کی قسمت کے ساتھ جڑتے اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ کی شادی ہوتی ہے اور آپ باہر کے ملک چلے جاتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتے ہیں تو مون ان کا پاورفل ہے اور جب آپ کی لک لائن ہی مون سے شروع ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ جو بھی کام کریں گے وہ آپ کا فورن کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا یعنی کہ جو آپ کوئی بیرونی کمپنی ہوگی اس میں آپ پرائیویٹ جوب آپ کو مل جائے آپ کوئی آن لائن کام ایسے کریں جس میں آپ کو ڈالر یا پاؤنڈ آئیں تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں فور ایکس کا کام کرتے ہیں کسی بیرونی کمپنی میں سمندر پار کمپنی کینڈا امریکہ یوکے کسی بھی ملک میں کمپنیز ہوتی ہیں جن کے ساتھ آن لائن کام کار رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے ان کو روپیہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے تو ان کی جو لک لائن ہے وہ مون سے شروع ہوتی ہے تو مون کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا سمندر پار جو ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو سنگر ہوتے ہیں جو ایکٹر ہوتے ہیں جو وکیل ہوتے ہیں لائر ہوتے ہیں جن کا کام ہی پبلک ڈیلنگ والا ہوتا ہے ان کی بھی لک لائن آپ کو مون سے چاہتی نظر آتی ہے اور ایسے لوگ یا تو سمندر پار چلے جاتے ہیں ان کی ساری زندگی ہی پردیس میں گزرتی ہے جن کی قسمت کی لائن یہاں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے یا پھر یہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے ملک میں رہتے ہوئے جو فورن کامپنیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے یہ امپلائی ہوتے ہیں تو یہ جناب مون کا ہو گیا تو ان کی قسمت کی لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی مون سے شروع ہو رہی ہے تو جب بھی ان کا دل کرے گا یہ ٹریول کر جائیں گے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی بھی ملک جانے میں کیونکہ ماشاءاللہ یہ سی اے کے سٹوڈنٹ ہیں چارٹیڈ اکاؤنٹنٹ یہ بن رہے ہیں اور شکر الحمدللہ بہت زبردست آگے ان کا کیریئر ہے اور آنے والا ٹائم ان کو بے انتہاد دولت دے گا پیسہ دے گا اب یہاں سے دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک بھی ان کی قسمت کی لائن بڑی بہتری ہیں تو یہاں سے تقریباً بائیس تئیس سال کی عمر سے لے کے یہاں پہ تقریباً بندی ہے چالیس سالے بے انتہاد دولت کمائیں گے پیسہ کمائیں گے اور یہاں پہ یہ منی ٹرائی انگل بھی بان رہے ہیں تو بینک بیلنس بھی بنائیں گے اپنا روپیا پیسہ ضائع بھی نہیں کریں گے اور آگے اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے گا اب اگر ہم ان کے ہارٹ لائن کی میں بتا چکا ہوں کہ تھوڑا سائن کو شروع میں جو ہوتی ہے دل کے اندر بے چینی دل کے اندر سکون کا نہ ہونا دل بے چین ہونا کسی ریلیشن کا بریک ہونا محبت میں دوکھا ملنا ایک دو ریلیشن کا ٹوٹنا یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے یہ مرکری ماؤنٹین کا مرکری پر یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ایسا انسان بولنے کی بڑی زبردست پاور رکھتا ہے ان کے اپنی باتوں سے دوسروں کو امپریس کرتا ہے دوسروں کے دکھ درد بانتا ہے اور یہ جو لائنیں ہیں یہ شورت کی لائنیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ نیم فیم دے گا اور یہ جو خطیں مرکری ہیں یہ یہاں سے ایسے نکل رہے ہیں تو یہ جو بزنس کا خطیں یہ بھی بتا رہے ہیں یہ بزنس ہی کریں گے چارٹیڈ اکاؤنٹین جو ہوتا ہے مطلب ہے اس نے بزنس کو ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے تو آنے والے ٹائم میں اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ دولت دے گا روپیہ پیسہ دے گا اور یہاں سے دیکھیں یہ الکی الکی شورت کی لائن بھی اوپر کی طرف نکل رہی ہے تو 35 کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دینا شروع کرے گا اور آگے چل کے ان کو دو کاموں میں اللہ تعالیٰ نیم فیم دے گا یعنی کہ یہ لکھ پتی بھی بنیں گے کروڑ پتی بھی بنیں گے اور ہو سکتا ہے یہ عرب پتی بھی بنیں کیونکہ آنے والا ٹائم ان کا بڑا شاندار ہے بہترین ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ 35 پہ جا کے یہاں پہ جا کے جس طریقے سے ہمیں یہ قسمت کی لئے کی جاتی نظر آ رہی تھی نا یہ یہاں پہ رکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 35 پہ جا کے یا 35 سے لے کے 40 کے درمیان یہ کچھ مسٹیک ضرور کریں گے جس کی وجہ سے یہاں پر ہمیں قسمت کی لائن تھوڑی سی مدم ہوتی نظر آ رہی ہے اگر قسمت کی لائن تھوڑی مدم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں 40 سے لے کے 50 کے درمیان کچھ نہ کوئی سٹرگل ضرور آئے گی لیکن روپیہ بیسا پھر بھی آپ کمائیں گے روپیہ بیسا آپ کے بعد آئے گا اور اس کے بعد 50 کے بعد آپ کی قسمت کی لائن پھر بڑی پاورفل ہو جاتی ہے اور یہاں سے یہ پھر اس طرح سے دو شاخہ یہاں سے پھر یہ تین شاخہ تو دو یا تین جگہ سے آپ کو انکم بھی آئے گی اور دو دن کاموں میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دے گا ٹھیک ہے جناب اور جو ہارڈ لائن ہے اس پر اگر آپ باریکی سک کے ساتھ دیکھیں تو دل پر ان کو تھوڑی تھوڑی چوٹے لگتی رہیں گی یا ان کے کچھ رشتوں سے دکھ ضرور ملیں گے دکھیں ملیں گے میرے خیال میں جب آپ جلدی کسی پر اعتبار کر لیتے ہیں اور دوسرے کو بھی آپ اپنی طرح سمجھتے ہیں تو تب انسان کا دل جلدی ٹوٹتا ہے اور دوسرا بندہ آپ کو چیٹ کر دیتا ہے تو زیادہ بہتری یہ ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی اعتبار نہ کریں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں تو انشاءاللہ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی باقی اگر ہم ان کے ماؤنٹس کی بات کریں تو ماؤنٹ ان کے بڑے زبردست ہیں جوپیٹر ماؤنٹو یہ بتا رہے گے کہ ان کے پاس ہر طرح کا نالج ہے دین کا نالج ہے دنیا کا نالج ہے سیٹرن ماؤنٹ بھی ان کا بہت اچھا ہے تو اچھی ان کے وزڈم رکھتے ہیں اچھی سوج بوجھ رکھتے ہیں سن ماؤنٹ بھی اچھا ہے تھوڑا سا دبا ہوئے لیکن نیم فیملہ تلائید کو دے گا مرکری ان کا بڑا پاورپل ہے تو مرکری پر یہ جو کھڑی لائنیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ اچھی گفتگو کریں گے بزنس کے لحاظ سے ہر لحاظ سے یہ زندگی میں روپیہ پیسہ کمائیں گے اور یہ بہت زیادہ کامیاب ان کی کامیاب انسان اور کامیابیاں حاصل کریں گے اور مرکری فنگر کا بڑا ہونا یہ بتاتا ہے کہ ماشاءاللہ کونفیڈنس ان کا بڑا بہترین ہے کیونکہ آپ کی مرکری فنگر یہاں سے اس پور سے تھوڑا سی بڑی ہونی چاہیے تو ان کی ایسی نظر آ رہی ہے مرکری فنگر ان کی بڑی ہے تو کونفیڈنس لیول ان کا اچھا ہے اچھی گفتگو کریں گے بزنس کے لحاظ سے ہر لحاظ سے یہ بہت زیادہ آگے جائیں گے جب دماغ کی لکیر آپ کے اندر یہ سیدھی ہو اور دل کی لائن بھی بلکل ایسی سی دی ہو تو یہ تھوڑا سا منگلک دوش پیدا کر دیتے ہیں انسان کے اندر منگلک دوش کیا ہوتا ہے منگلک دوش یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر زد اور ایگو بڑھ جاتی ہے آپ جب زدی ہو جاتے ہیں آپ کے اندر جب ایگو بڑھ جاتی ہے آپ صرف اور صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور ہر بات پہ آپ کی یہی زد ہوتی ہے کہ میری بات صرف مانی جائے تو جناب یہ چیز ریلیشن میں پرابلم پیدا کرتی ہے زیرہ لائف پارٹر کے ساتھ آپ زد اگر رکھیں گے اپنی ہی ہر بات منوانے کی کوشش کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اختلافات بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے جب آپ کی دل کی لائن بہت زیادہ سیدھی ہوتی ہے ایسے لوگوں میں لچک نہیں ہوتی ایسے لوگ ہر بات میں خود کو صرف ٹھیک سمجھتے ہیں اور دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھتے تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ تھوڑی سی انسان کے اندر نیکٹیویٹی پیدا کرتی ہے کیونکہ دل کی لائن جب آپ کی ایک کرو میں کمان کی شکل میں ایسے اوپر کی طرف جاتی ہے اس کو ہم زیادہ اچھا مانتے ہیں علم پامیسٹی میں کیونکہ ایسے لوگوں کے اندر برداشت بھی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اندر لچک بھی ہوتی ہے ایسے لوگ دوسروں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایک لچک پائی جاتی ہے لیکن جب یہی دل کی لائن آپ کی بلکل سی دی ہو سٹیٹ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ صرف اور صرف اپنی زد پوری کرنا چاہتے ہیں آپ صرف خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور آپ بعض دفعہ دوسروں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے دوسروں کے مشورے پر عمل نہیں کرتے خود کو زیادہ پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور بعض دفعہ یہی چیز آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے ہاری انسان خود کو سمجھتا ارستو ہی ہے لیکن ہوتا ایسا ہرگز نہیں ہے ہاری انسان خود کو جو بھی ارستو سمجھے گا وہ یقیناً اس کو زمانہ پھر سبق سکھا دیتے ہیں یہ جو زمانہ ہے اس کا دیا ہوا سبق بڑا سخت ہوتا ہے آپ جتنے مردی خود کو افلاتون سمجھ لیں ارستو سمجھ لیں یہ جتنے بھی سبق ارستو یا افلاتون جو خود کو لوگ سمجھتے ہیں میں صرف ان سے مخاطب ہوں آپ زیادہ اگر آپ کے اندر زد ہوگی اگر آپ کے اندر زیادہ ایگو ہوگی آپ خود کو چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے جو خود کو زیادہ فلسفر سمجھتے ہیں تو ان کی لائنیں اسی طرح سیدھی ہوں گی دل کی لائن اور دماغ کی لائن اس طرح تو یہ پھر ان لوگوں کے اندر ایگو بڑھ جاتی ہے زد بڑھ جاتی ہے یہ ہر حال میں اپنی بات منوانا چاہتے ہیں آپ اپنی بات تو منوانا لیں گے آپ ایگو کی جنگ آپ جیت جائیں گے لیکن آپ رشتہ ہار جائیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کا جو ریلیشن ہوگا آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ اس کے ساتھ زد کر کے جیت ہو جائیں گے لیکن ہو سکتا ہے آپ کا وہ ریلیشن ہی بریک ہو جائے وہ رشتہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے آپ کی زندگی سے نکل جائے تو خدا را خود کو ارستو اور افلاتو نہ سمجھیں دوسرے کو بھی انسان سمجھیں اور دوسروں کی فیلنگز کا خیال رکھنا آپ سیکھیں تو فرنس ابھی یہ ان کے انگوٹھے پہ ایک چیز مس ہوگی تھی یہ بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کرلوں وہ تھی ان کی بدھائی یہ انگوٹھے پہ یہ جو آنکھ بنتی ہیں یہ آپ کو روپیہ پیسہ دیتی ہے لیکن جب یہ آنکھ کھلی ہوتی ہے تو روپیہ پیسہ آپ کی آدمیں ٹھہرتا نہیں ہے اور آپ کچھ فضول خرچی بھی کر جاتے ہیں اور آپ اپنے خرچیں ان پر کنٹرول نہیں کر پاتے یہ مسئلہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی آپ غلط بندے پر اعتبار کر کے روپیہ پیسے کا تب بھی آپ اپنا روپیہ پیسہ ضائع کر دیتے ہیں تو اس لیے جناب نہ تو آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتبار کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو خرچیں ہیں ان کو بھی کنٹرول میں رکھیں سیوینگ کی طرف آپ توجہ دیں جن لوگوں کی بھی یہ آنکھ تھوڑی سی اوپن ہیں ایسے بعض دفعہ یہ دونوں طرف سے اوپن ہوتی ہے تو ادھر سے بھی پیسہ نکل جاتا ہے ادھر سے بھی پیسہ نکل جاتا ہے بہترین آنکھ وہی ہوتی ہے بندہ ہی جو اس کے کونے بند ہوں وہ اس طرح سے بند ہوتی ہے اس طرح سے جو بند ہوگی ایسے لوگوں کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوگی اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سپیرچول بھی ہوتے ہیں روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہوتی اور بڑی خوشحال زندگی گزارتیں اور بڑے لکی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں تو آپ سیکنڈ پور بھی آپ کو یہ اس طریقے کی لائنیں بھی زیادہ نظر آ رہی ہیں تو یہ سٹرگل کی لائنیں ہوتی ہیں مشکلات کی لائنیں ہوتی ہیں تو بالکل ان کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے گا لیکن قدم قدم پر رکافتیں بھی آئیں گی قدم قدم پر سٹرگل بھی آئے گی لیکن جناب گبرانہ نہیں ہے اللہ کرم کرے گا ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ یقیناً کامیابیاں آپ حاصل کریں گے باقی یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو لائف لائن ان کی یہاں پر بھی مضبوط ہے بہترین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب لائن لائن جو زندگی کی لئے کینا وہ جس جس جگہ پہ ویک ہوگی وہاں پر سٹرگل آئے گی یعنی پچی سے لے کے تیس سال کی عمر میں صحت کے حوالے سے ایشو ہو سکتے ہیں زندگی میں مشکلات ہو سکتی ہیں پھر یہاں پر پینتی سے لے کے چالیس سال کی عمر میں یہاں پر بھی زندگی کی لائن تھوڑی بیک ہے تو تھوڑی مشکلات بڑھ سکتی ہیں سٹرگل بڑھ سکتی ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو جو ان کی قسمت کیل کیل ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے یون جاتی ہے اور یہاں سے پھر ایک ریلیشن کی لائن ٹچ ہوتی ہے اور پھر یہ ان کے یہاں پر امید ہے کہ ان کی پچیس سے لے کے نا تیس پینتیس تک بلکہ تھرڈی فائٹ تک امید ہے کہ ان کی شادی بھی ہو جائے گی اور شادی ان کی امید تو ہے کامیاب رہے گی آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تقریباً چالیس سال کی عمر تک یہ بہت روپیہ پیسہ کمائیں گے یہ دیکھ لیں یہاں سے لے کے یہاں تک چالیس سال ایج بن جاتی ہے چالیس پر جا کے ان کی زندگی میں تھوڑے سے مسئلے بنیں گے چالیس سے لے کے پینتالیس کے ترمیان یہ یہ والا ٹائم ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو تھوڑا سے میں نے کہا بڑا کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس چیز کو ہم سمجھیں دیں یہ آپ غور سے سمجھیں جی جو میرے سٹوڈنٹ ہے علم پامیسٹی کہ وہ اس چیز کو آپ بڑے دھیان سے آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھیں دیں یہ ہے ان کی لک لائن یہ ہے ان کی قسمت کی جو ہے یہ بہت اچھا سائن ہوتا ہے یہ آپ کو بیرون ملک بھی لے کے جاتا ہے ٹریول بھی کرواتا ہے اور یہی سائن آپ کو روپیہ بیسہ بھی دیتا ہے اور یہ آپ کے ملٹی ٹیلینٹڈ ہونے کا بتاتا ہے اور یہی سے آپ دیکھیں تو شورت کی لائن بڑی نیچے سے شروع ہو رہی ہے ان کی یہاں سے یہاں تک جا رہی ہے پھر یہاں سے یہاں جا رہی ہے اور پھر یہاں پہ ایک ٹرائینگل بھی بان رہے تو محبت کے معاملے میں گورنمنٹ جاب کے معاملے میں اللہ تعالی ان کو کامیابی دے گا جاب ان کی بڑی زبردست ہو جائے گی اور یہ جو قسمت کی لکی رہے یہ بتا رہی ہے کہ چالیس سال کی عمر تک زندگی ان کی بڑی بہترین بے انتہار اپیا پیسات دولت یہ کمائیں گے یہاں پہ دل کی لائن اپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دل کی لائن ان کی جو ہے اتنی اچھی آلت میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی گڑ بڑ ہوگی ان کا جو دل کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ خراب ہے یہ جذباتی ہو کے فیصلے کریں گے جلدی غصے میں آئیں گے جب جلدی غصے میں آئیں گے اگر جاب کر رہی ہوں گے تو غصے میں آگے اگر یہ جاب چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا قصور ہوگا نا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں اگر میریج لائف ہوگی اگر ہم ان کی میریج کو دیکھیں گے اگر دل کی لائن میں اسی طرح کہ آپ کو کٹ نظر آتے ہیں تو یہ بندہ پھر اپنی میریج کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اپنے پارڈنر کا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایگو کی وجہ سے ایگو بڑھ جائے زد بڑھ جائے کہ جناب میں ہی بالکل ٹھیک ہوں میں بالکل پرفیکٹ ہوں تو میں آپ کی بات نہیں مان سکتا تو یہ چیز بھی ان کے ریلیشن کو بریک کر سکتی ہے تو اس کو ان کو بڑی تیاد کی ضرورت ہے جب آپ کی دل کی لائن میں تھوڑ تھوڑے کٹ ہوتے ہیں کٹ کیسے ہوتے ہیں یا دیکھ لیں سمجھ لیں اور یہ آپ کو دل کے کمزور ہونے کا بھی بتاتے ہیں یہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہونا دل کی ریلیٹڈ جو روگ ہوتے ہیں یہ اس کا بھی بتاتے ہیں کہ دل آپ کا فیزیکلی کمزور ہے اگر جوانی میں آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا تو چالیس کے بعد پچاس کے بعد آپ کا جو ہارٹ ہے وہ لازمی اس میں مسئلے بن جاتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کو اپنی صحت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کا موڈ بڑا بدلے گا موڈ بہت بدلے گا ہر وقت دل میں پرشانی ٹینشن غصہ چڑچڑا پن موڈ کا سونگ ہونا یہ چیزیں یہ بیماری ہوتی ہے پھر ایسے لوگوں کو یہ سمجھ لیں آپ یہ جو میرے پامسٹی کے بہت شائننگ سٹوڈنٹ ہیں انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں یہ اگر لڑکی کے آدمے اس لیے کہ آپ کو جزیرے نظر آتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں خود پرابلم پیدا کرے گی وہ خود مسئلے بنائے گی اس کا دل پرابلم پیدا کرے گا وہ کسی کے ساتھ بنا کے نہیں ان کے بنا نہیں پائے گی کسی کے ساتھ کسی کی بات پر داشت نہیں کرے گی جلدی غصے میں آئے گی اور غصے میں آگے اپنے کام خراب کر لے گی اور یہ بندہ بھی یہی کام کر سکتے ہیں تو اس کو اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے باقی دماغ بڑا بہترین ہے کسمت کی لائن یہاں تک دو شاہوں کے بڑی بہترین چلتی ہے یہاں سے آکے مسئلہ خراب ہوتا ہے تھوڑا سا یہ آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے لائن جب آپ کی کسمت کی لائن بڑے خوبصورت لی کیسے جا رہی ہو ایسے ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کو ایسے زیدہ اوپر کی طرف چلی جاتی لیکن ہوا یہ کہ یہاں پر اس کو دو لائنوں نے کٹے ایک دماقی لائن نے کٹے اور ایک دل کی لائن نے کٹے تو ٹھیک چالی سال کی عجم ان کے پینتیس سے چالی سال کی عجم یہ کوئی جذباتی فیصلہ کریں گے جو بھی ان کی جوب ہوگی جو بھی ان کا بزنس ہوگا یہ غصے میں آکے اس بزنس کو اور اس جوب کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور اپنی میریج کو بھی ختم کر سکتے ہیں دو کام یہ کریں گے یا اپنی شادی توڑ لیں گے یا ان کی اچھی خاصی جاب جا رہی ہوگی اس میں یہ کوئی جذباتی فیصلہ کریں گے غصے میں آ جائیں گے اور اس میں آ کے یہ گڑھ بڑھ کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کا کیا سائن ہے کہ دیکھیں یہ قسمت کی لائن دماغ کی لکیر پہ جا کے رک گئی ہے یہ ان کی دماغ کی لکیر ہے یہ قسمت کی لائن گئی دماغ کی لائن پہ رک گئی یہاں پر ایک راہو لائن یہ راہو لائن جو دل کی لائن سے دل کی طرف سے آئے گی وہ جذباتی فیصلہ ہوگا یہ یہاں پہ آپ کا دماغ بھی گرم ہوا تو پھر کیا ہوا چالیس سے لے کے پینتالیس تک زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے گی جو بھی آپ کی جوب ہوگی جو بھی آپ کی اگر میریج لائف ہوگی تو اس میں بھی ڈسٹربنس آنے کا مکان ہوتا ہے اور اگر جوب ہوتی ہے تو اس میں بھی ڈسٹربنس آتی ہے تو یہاں سے پھر آپ فورٹی فائف کے بعد اب یہاں سے نکل جائیں گے اس صورتحال سے لیکن یہ جو والا جو ٹائم ہے یہ آپ کا سٹگل کا ٹائم ضرور آئے گا لیکن خوش قسمتی آپ کی یہ ہے جناب کے یہاں پر آپ کو یہ والی قسمت کی لکیر یہاں سے بہترین سٹار لے لیتی ہے ففٹی پہ جا کے پھر تھوڑے سے پرابلم آئیں گے ففٹی کے گریب ففٹی وان ففٹی ٹو ففٹی تری یہاں سے پھر قسمت کی لائن بہترین ہو جاتی ہے یہاں سے شورت کی لائن اور پھر یہ شورت کی لائن اوپر اور یہاں پہ یہ ٹرائنگل تو یہ گورمنٹ جاب کے حوالے سے روپے پیسے کے حوالے سے اس کو اچھا سائن مانا گیا ہے اور یہ سائن جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جناب فورٹی فائف پہ جا کے آپ کو دوبارہ جاب مل جائے گی دوبارہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اور آگے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم دے گا بینک بیلنس پراپرٹی عزت دولت شورت اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کو عطا کرے گا باقی یہ ان کا مریخ مصبت ہے مریخ مصبت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ ان کے یہ جو لائنیں ہوتی نہیں یہ والی جو میں نے بتایا تھا کہ ان کے اندر زد ایگو غصہ پایا جاتا ہے تو بالکل یہ زد اور ایگو غصہ ان کے اندر پایا جاتا ہے اور اس وجہ سے ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے یہ ان کی اچھے ٹیچر ہونے کا سائن ہے اور یہ جو لائنیں ہیں یہ ان کو اچھی گورمنٹ جاب دلوا دیں گی جاب ان کو فوراں مل جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کے وینس پر اس طریقے سے آپ کے کروس بنتے ہیں آپ کی یہ کھڑی لائنیں اس طریقے سے بنتی ہیں یہ والے سائن تو یہ آپ کو پروپرٹی کا سائن ہوتا ہے جب وینس پر آپ کے اس طریقے سے ایکول سائز کی سکوئر بنے تو اتنی بڑی آپ پروپرٹی بھی بناتے ہیں تو جیسے ان کو اللہ تعالی نے بہترین قسمت کی لکیر دی ہے اور آگے ان کی ایک ہائر جوب بھی ہوگی اور تو یہ زندگی میں بے انتہا کامیابیاں حاصل کریں گے اب اگر ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو ہمیں کیا چیز گڑبر نظر آئی ہے گڑبر یہ نظر آئی ہے کہ یہ صرف اپنے دل کو کنٹرول میں رکھ لیں اپنے غصے پر قابو پالیں تو یہ اپنا کم سے کم نقصان کریں گے تو پتھان آدمی کو ویسے بھی غصہ زیادہ آتا ہے تو یہ پتھان آدمی ہے تو میرے خیال میں خان صاحب میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ غصہ جانے دیا کریں باتوں کو دل پہ نہ لیا کریں جتنا آپ اپنے دل کو بڑا رکھیں گے مسکرا کے غصے کو پی جائیں گے بات کو ان کے دل پہ زیادہ نہیں لیں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہوگا آپ کے ریلیشن بھی بڑے زبردست رہیں گے آپ کو جوب میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کی جوب خراب نہیں ہوگی آپ کی میریج لائف بھی ڈسٹرپ نہیں ہوگی تو یہ جناب ان کی یہ ہوگی رائٹ ہینڈ آپ دیکھ لیں دو ریلیشن ان کے بریک ہوں گے یہ یہ جناب ایک محبت کر کے ایک نکامی کر چکے ہیں بلکہ دو ریلیشن یہ بریک کر چکے ہیں میرے ان سے کال بے بات ہو چکے ہیں میں نے ان سے پوچھا تھا تو یہ ریلیشن بریک ہونے کی سارے لائنز ہوتی ہیں یہ دیکھ لیں آپ ریلیشن کیسے بریک ہوتا ہے اگر یہی شادی کی لائن ایسے دو شاخہ ہو جائے اور یہ نیچے کی طرف گرے تو آپ کا ریلیشن بریک ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ریلیشن ان کا بریک ہوئے وہ بھی کمزور ہے اگر آپ کی یہ شادی کی لائن بڑی کمزور ہو نہ بدہم سی ہو دیکھیں یہ نیچے والی ہے تو ڈورک یہ ہے ڈورک لیکن یہ دو شاخہ ہو گئی ہے اور پھر یہ نیچے گری ہے تو اس نے اس ریلیشن کو بریک کر دیا حالانکہ یہ بڑا گیرا شدید محبت تھی لیکن یہ ڈیمج ہوئی پھر ان کا جو دوسرا ریلیشن ہے وہ بھی ڈیمج ہوا اور جو تیسرا ریلیشن ہے یہ شروع میں اس میں دو شاخہ بن رہے یہ اس طریقے سے یہ شروع میں دو شاخہ بن رہے اور آکے بڑی سیدھی سٹیٹ لائن ہے تو جب شروع میں دو شاخہ بند ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جو ان کی شادی ہوگی اس میں شروع میں تھوڑے سے پرابلم ضرور آئیں گے لیکن تھوڑی سی رکافٹوں کے بعد ان کی شادی ہو جائے گی اور شادی پھر انشاءاللہ ان کی کامیاب ہوگی لیکن کامیاب شادی سے پہلے ان کے دو ریلیشن ٹوٹیں گے دو دفعہ محبت کریں گے دونوں دفعہ نکامی کا سامنا کرنا پڑے گا جب ان کے دو رشتے بریک ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ان کی جو شادی ہوگی وہ شادی ان کی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولتا انسان جھوٹ بولتے لیکن لائنیں جھوٹ نہیں بولتی تو بلکل جناب ان کا جو بھی پہلا ریلیشن ہوگا وہ بھی ختم دوسرا بھی ختم اور یہ والا ریلیشن ان کا چل جائے گا اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی تیس سے پینتیس کے درمیان تیس سے پینتیس سال کی عمر کے درمیان ابھی تقریباً ان کی پچیس سے تیس سال کی عمر کے درمیان ان کی ابھی ایج ہے ٹونٹی نائن یا تھرڈی ہے شاید دوہزار پچیس میں آگے یہ شادی کر سکتے ہیں اگر ان کے دو ریلیشن تو ان کے بریک ہو چکے ہیں وہ جو شرط ہے ریلیشن ٹوٹنے والی یا محبت میں نکامی والی وہ پوری ہو چکی ہے تو آگے اب ان کی جو شادی ہوگی وہ شادی کامیاب ہوگی لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر ان کی یہاں پہ شادی ہو جاتی چھوٹی عمر میں اس جگہ پہ یہ لائن شادی کی لائن بن جاتی تو اتنی کمزور جب شادی کی لائن اور اس لمحے آپ کی شادی ہو جائے یا یہ لائن جو ہے اس لمحے آپ کی شادی ہو جائے اور اوپر ایک بڑی گیری لمبی لائن موجود ہو تو وہ اوپر والی لائن اس رشتے کو ختم کر دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نیچے دون جتنے بھی ریلیشن ہوں گے وہ بریک ہوں گے تیس سے پہلے پہلے ان کے جتنے بھی ریلیشن ہوں گے وہ بریک ہوں گے تیس کے بعد ان کی جو شادی ہوگی یہ والی یہ 100% کامیاب ہوگی تو اس طریقے سے بھی ہم لائنوں کو پڑھتے ہیں ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہوگی ہے لیکن شکر الحمدللہ میں در ادھر کی باتیں بلکل نہیں کرتا میں to the point pomisty ہی آپ کو سکھاتا ہوں اور لائنوں سے ہٹ کے میں اپنا ٹائم بلکل ضائع نہیں کرتا نہ آپ کا ٹائم ضائع کرتا ہوں تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے بہت کوئی سیکھا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے اسی طرح جیسے میں نے بھی ان کا ہاتھ ریڈ کی ہے تو انشاءاللہ آپ کا ہاتھ بھی اسی طرح فول ڈیٹیل میں آپ کا ہاتھ ریڈ کیا جائے گا باریک سے باریک لائن کو بھی ریڈ کیا جائے گا آپ کا ذائچہ بھی بناوں گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فول ریڈنگ بھی ہوگی باقی چارجز ہیں وہ جب آپ میرے ویڈساپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں دل کھول کے ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو ان کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا آپ میرے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پامیسٹی سے ریلیٹیڈ جو ڈیپٹی نورج ہے وہ آپ کو ملے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جی آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں سپیشلی اپنی ماں کا خیال رکھیں ان کی خدمت کریں باپ کا خیال رکھیں ماں باپ آپ کو بڑی مشکل سے پالتے ہیں آپ ان کا خیال رکھیں ان کا دل نہ دکھائیں اگر ان کی کوئی بات بری بھی لگے تو اوف تک نہ کریں اور باقی آپ اپنے آس پاس آپ کے پڑوسی جو ہے ان کو آپ آسانیاں دیں آپ لوگوں کو آسانیاں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے گا یہ یاد رکھنا بری فطرت کا انسان جو دوسروں کو دکھ دینے کا زوجت ہے اسے خود بھی ساری زنگی سکھ نہیں ملتا یہ بات یاد رکھنا سکھ دیں گے تو سکھ لیں گے سکھ نہیں دیں گے تو دکھ ہی ملیں گے پھر آپ کو بھی تو میری دعائیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھ دینے کی خوشیاں بانڈنے کی توفیق اطاع فرمائے اور اللہ نہ کرے کہ آپ کی وجہ سے کسی انسان کا دل دکھے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شکورم رکھے اپنی فاظت میں رکھے آمین سمم آمین اللہ حافظ